ہیلو دوستو آپ کا فری ایم پی سٹیڈی چینل پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں ککش آٹھمی کی بگیان برکشیٹ جو کی ماہ مارچ کی ہے دوہزار بی سکا اس اس کا پورا سولیوشن تو اگر آپ ہمارے چینل فری ایم پی سٹیڈی پر نئے ہیں تو اس کے لئے دیکھر دیجئے سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن کو گھرئیے پریس تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر پہلا پرس نے دیا گیا ہے پرس نمبر ایک میں ایک اوزار بناتی سمائے کوئی لوہار سونے کی گرم ٹکڑوں کو ہتھوڑے سے بار بار پیٹتا ہے اس پرکارن لوہار لوہے کے ٹکڑے کو سیٹ میں پریوردت کر دیتا ہے تو بتائیے پرس نمبر آ میں ہیں لوہے کے ٹکڑے کا چپٹی سیٹ میں پریوردت ہو جانا دھاتوں کے کس گڑوں کو بدر ساتا ہے تو اس کا انصر ہوگا آگھات بھر دینیتا آگھات بھر دینیتا وہ ہے گڑھیں جس میں دھاتو چپٹ کر چادر کی طرح ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ہیں با نمبر کا پرس نے دیا ہے لوہے کے ٹکڑے کو پیٹ پیٹ کر سیٹ بنانے میں لوہار کی دوارہ لگایا گیا بل کس پرکار کا بل ہوگا تو لوہار نے جو بل لگایا ہے وہ اپنی مطلب باجوں سے لگایا ہے پیس یہ بل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پیس یہ بل ہو جائے گا دوسرا نمبر کا انصر یہاں پر آپ بھر دیں گے پرس نمبر تیسرا دیا گیا ہے مطلب پرس نمبر دوسرا ہے اس میں ایک چتر دکھایا گیا ہے اسی آدھر پر آپ کے لیے آگے آنے والے پرسنوں کے انصر دینی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آ نمبر میں پرسن ہے چتر میں درسائے گا یہ ایک کوش کی اجیب کا نام لکھئے تو وہاں جو چتر تھا آپ نے دیکھا پہلے وہ امیوہ کا چتر تھا تو یہاں پر اس کا نام لکھ دینا ہے امیوہ اس کے بعد دوسرا یہ جیب سکشن جیبوں کے کس برگ کے انترگات رکھا گیا تو ایک کوش کی اجیبوں کی کیٹیگری میں یہ جیب آتا ہے مطلب امیوہ ایک کوش کی اجیب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا دوسری کانصر آپ نوٹ کر لیں گے پھر آتا ہے اگلا پرسنے یہ جیب اپنی آکرتی کس کاران سے بدلتا رہتا ہے اس کا کاران ہے امیوہ کی بدلتی ہوئی آکرتی اسے گتی پردان کرتی ہے اور بھوجن گرہن کرنے میں سہیتے کرتی ہے اسی کاران سے جو امیوہ ہے وہ اپنی آکرتی کو بدلتا رہتا ہے اس کے بعد میں ہے آپ کا اگلا پرسنے اس جیب کے دوارہ ہونے بالے روہوں کی نام لکھی ہے تو یہاں پر روہ کا نام ہو گیا امیوہ وائسس امیوہ وائسس اس پرکار کا اس کا روہ کا نام ہے اس کے بعد میں آتا ہے آپ کا پرسنے نمبر تیسرا جس میں دیا گیا ہے یہ نیچی دیے گا چتر کو نام آنکت کیجئے تو یہاں پر ایک چتر دکھا گیا ہے جو کہ آپ کی آنکھ کے اندر کا پارٹ ہوتا ہے اس کا یہاں پر چتر ہے تو یہاں پر یہ جو کورنر والا پارٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پچھاں پیسی اس کے بعد میں ہے پریباری کا اس کے بعد ہے لینس یہ لینس ہوتا ہے یہاں پر کورنیاں ہوتی ہے یہ والی چاروڑ ہے یہ پرکاسکتندو ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے کالا کالا سا اور اسی پرکار سے یہ ریڈی نہ ہوتی ہے جو پرکاسکتندو کے اندر ہوتی ہے تو اس پرکار سے آپ کے لئے اس چتر کے لئے نام آنکت کر لینا ہے پھر آتا ہے آپ کا بانام مر کا پرسنے پرسندین کا جس میں لکھا ہے مان لی جی آپ ایک اندھیری کمرے میں ہیں کیا آپ کمرے میں رکھی بسطو میں دیکھ سکتے ہیں یعنی نہیں تو اس کا کاران لکھی تو یہاں پرانسر آگا نہیں اور جو کاران ہے وہ کسی بسطو کو دیکھنے کے لئے پرکاس کا ہونا آبشک ہے جب کسی بسطو سے آنے والا پرکاس ہمارے نیتروں میں پریوش کرتا ہے تب ہی ہم بسطووں کو دیکھ پاتی ہے اس کا کاران ہو جائے گا کہ ہم کیوں نہیں بسطووں کو دیکھ سکتے ہیں اندھیری میں اس کے بعد آتا ہے اگلا پرسند جس میں دیا ہے ایدی پرسند کی ایدی پرکاس کی ایک سمانتر کرن پنج نیملکت بسطووں سے ٹکر آئے تو ان میں نیمت پریورتن ہوگا یا آنیمت ٹھیک ہے تو یہاں پر اس پرکاس کا آنسر ہے آپ ان سبی کے لئے اپنی برکسیٹ میں نوٹ کر لیجئے یہاں پر بسطو کا نام دیا گیا ہے یہاں پر پروارتن کا پرکاس دیا گیا ہے ان کے لئے آپ اپنی برکسیٹ میں لکھ لیں گے اور ویڈیو کو لائک ضرور کی کر دیجئے دیکھتے ہیں اگلا پرسند اس کے بعد آتا ہے آپ کا پرسند نمبر چار جس میں ایک پریپت درس آیا گیا ہے اسی کی آدھر پر آپ کے لئے پرسند کو اتر لکھنے ہیں تو یہاں پر پہلے پرسند میں آ نمبر میں ہے چتر میں درس آئی گئی بیوستہ میں بلو کیوں نہیں جلا اس کے تین سمحابیت کاران لکھئے تو یہاں پر تین سمحابیت کاران کیا ہوں گے پہلا ہے کہ بلو میں فیوج ہو سکتا ہے مطلب جو بلو لگایا گیا ہے وہ فیوج ہو سکتا ہے دوسرا ہے سیل سے ادھارہ پرواہیت ہی نہ ہو رہی ہو مطلب جو سیل لگا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس سے کرینٹ ہی نہ آ رہا ہو یا ادھارہ پرواہیت ہی نہ ہو رہی ہو پھر تیسری پرابلم ہو سکتی ہے کہ پریپت میں تاروں کا سنیوجن ڈھیلا ہو مطلب جو اس میں پریپت میں تار لگایا گئے ہیں ان کا جو کانیکشن ہے وہ لوج ہو سکتا ہے یہ کاران ہے اس کے لئے بھی آپ اپنی ورکسیٹ میں نوٹ کر لیں گے یا تھے پھر اسکین سوٹ لے سکتی ہیں یا ویڈیو کو روک کر کے اپنی ورکسیٹ میں لکھ سکتی ہیں اس کے بعد آتا ہے اپنی پریپت میں لکھا ہے آشت جل کو بدھت کا چالک بنانے کیلئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس کا کاران ہے اس کا جو مطلب سوالیوشن وہ نیچے دیا گیا ہے عمل چھار اور لبار ایسے پدھار تھے جنہیں آشت جل میں گھولنے پر اسے چالک بنا دیتے ہیں پریسٹ نمبر سامنے دیا ہے کھیتوں میں جل دینے کی دو آدھونک بدھیوں کے نام لکھئے جس میں ہیں ڈرپ دوارہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے پٹی پر سچائی بدھی تو یہ دونوں آدھونک جو بدھیوں ہیں سچائی کرنے کی ان کی نام ہو گئے اس کے بعد میں ہے اگلا پریسٹ نمبر پانچ دیا گیا ہے نیچے دی گئی سہارنی میں کچھ بادھیانتروں کے نام دیئے گئے ہیں پرتیق بادھیانتر کے سامنے دھونی اتھپنڈ کرنے بالے ہیں ان کی کمپائن کمپائن مان مکھے بھاگ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دھونی انتروں کے نام لکھے گئے ہیں آپ کی لئے بدانا ہے کہ جو دھونی انتر ہیں وہ کس پارٹ کی بجائے سے ان کی ان کا کونسا بھاگ جو ہے جو کمپنڈ کرتا ہے اور دھونی اتھپنڈ ہوتی ہے تو یہاں پر ان کا آنسل لکھا ہوا ہے اپنی برگ سیٹ میں نوٹ کریں تو یہاں پر پہلے میں بینڈا تو بینڈا میں کیا ہوتی ہے ایک تنیت ڈوری ہوتی ہے تار ہوتا ہے جس کے بجائے سے دھونی اتھپنڈ ہوتی ہے اور تبلہ یا ڈھولک میں کیا ہوتا ہے کہ تنیت چمڑی جھلی ہوتی ہے مطلب کہ ایک پردہ ہوتا ہے چمڑا کا جو کی بہت کھچا ہوگا ہوتا ہے تنیت ہوتا ہے اس کے قرارن دھونی اتھپنڈ ہوتی ہے تیسرا ہے بانسوری تو بانسوری میں کیا ہوتا ہے بائیو استمب ہوتا ہے تو بائیو کے جب استمبن ہوتا ہے تو ہمارے لئے الگ الگ ٹائپ کی سور نکلتی ہیں اسی پرکار سے گٹار ہے تو ہم چا بھی جانتے ہیں گٹار میں بھی تار لگا ہوتا ہے جو کی تنیت تار ہوتا ہے پھر ہے ہارمونیم اس میں بائیو استمبن ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں جھانج جھانج میں بھی تنیت دوری لگی ہوتی ہے اور کپڑے کے ٹکڑے ان کی وجہ سے جو ہے اب آج پھر ریڈیوز ہوتی ہے اتپن نہ ہو پاتی ہے تو اس کے لئے برک شیر میں نوٹ کر لیں گے اب دیکھتی ہیں اگلا پرسن تو یہاں پر پرسن نمبر 2 میں دیا ہے دھوانی پردوسران ماناؤں کے لئے کس پرکار ہانگا رکھے اپنے سبدوں میں لکھئے تو یہاں پر اس کا جو اتر ہوگا کہ پہلا ہے دھوانی پردوسران ماناؤں کے لئے سواشتی سمشنہ اتپن نہ کرتی ہے جیسے کی اندرہ تناؤں ٹھیک ہے پھر ہے دوسرا برکتی کے سننے کی چھمتہ آئیستھائی یا اسٹھائی روپ سے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے دو کارن ہیں اور مطلب سمشنہ ہیں جو کی ہو سکتی ہیں ماناؤں کے لئے دھوانی کی چلتے اس کے بعد آتا ہے پرسن نمبر 6 میں دیا گیا ہے کہ ایک دن بوجو جودوں کی ایک دکان پر گیا بہاں ترہ ترہ کی جوتے رکھے تھے بوجو کی بوجو کو بہاں کوئی بھی ایسا جوتہ نہیں ملا جس کے سول تلے خانچے دار نہ ہو تو جودوں کی اس پرکار کی خانچے دار تلے دیکھ کر بوجو کو دھیان آیا کہ ایسے خانچے تو انہیں کاروں مشوم اور ٹرکوں کی ٹائروں پر بھی بنے دکھتے ہیں اب بتائیے یہاں پر نیچے پرسن ہے کہ جودوں کے سول یا تلے ایوام کاروں ٹرک آدھی کی ٹائر خانچے دار کیوں بنا جاتی ہیں تو اس کانسر اس پرکار سے ہوگا کہ جوتے کی تلے ایوام کاروں ٹرکوں آدھی کی ٹائر خانچے دار اس لیے بنا جاتی ہیں کیونکہ خانچے دار تلے فرس سے اچھی طرح سے پکڑ بناتی ہیں جس کے کاران اچھی طرح سے چل پانا سمبھ ہوتا ہے یا پھر ہم چل پاتی ہیں دوسرا پرسن آتا ہے بانمبر میں جوتوں کے سول کس پہ کاران سے گھس جاتی ہیں تو جوتوں کے جس سول ہوتے ہیں وہ گھرشن کی کاران گھس جاتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آگی کا پرسن دیکھیں گے باہنوں کی ٹائر کس پہ دارت کی بنا جاتی ہیں تو جو باہنوں کی ٹائر ہیں بورو بر کی بنا جاتی ہیں اس کی لیے ورکسیٹ میں دکھ لیں گی دیکھتے ہیں اگلا پرسن تو یہاں پر آتا ہے پروجیکٹ کاری پروجیکٹ کاری میں پہلا پرسن ہے بنو نومولن بنو کی کمی کے کاران اس سے ہونے والے پرنام بنے پرانیوں کی جیبن پر اس کا پربھاؤ ایم بنو نومولن کا استھائی حل سوچنا ان وندوں کے آدھر پر ادھیان کا جانگاری گترتکی لکھی یا کری تو یہاں پر پہلا میں آ جائے گا بنو نومولن کے کارانوں کو پراغرتک یا مانو نرمیت تو یہاں پر اس کا پراغرتک کاران ہے اور یہ مانو نرمیت کاران ہے تو ان کے لئے آپ اپنے ورکسیٹ میں لکھیں گے اس کے بعد آتا ہے اگلا اس میں بنو نومولن سے ہونے والے چار دوست پرنام کی سوچی بنائیے تو یہاں پر چار جو دوست پرنام میں لکھ دیئے گئے ہیں کیجال اس طرح میں کمی ہوتی ہے اس کے کاران اکسیجن میں مہترہ اکسیجن کی بردی اور گلوبل وارمنگ جیسے کہ اوزین پرات پر چھے چھران ہے ٹھیک ہے تو اس پر کار ایک کچھ کاران تھے جو کہ بنو نومولن کے ہونے سے ہوتی ہے ان کے یہ دوست پرنام تھے ان کے لئے آپ برکسیٹ میں نوٹ کر سکتے ہیں آتا ہے اگلا پرس بنو بنو نومولن سے بنی ریو پر کیا پرحا پڑتا ہے اپنے سبدوں میں لکھئے ایوام بنے پرانیوں کے چتر بھی چپکائیے تو یہاں پر آپ کے لئے اس کا کاران بنانا ہے کہ جو کاران ہے وہ بنے جیووں کا آواز نشٹ ہو جاتا ہے اور ان کی کئی پرزادیاں بلوپت ہونے کی کار پر آ جاتی ہیں تو یہ کاران ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے لئے بنے جیووں کے چتر بنا دینے ہیں جو کی سویم سے بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار کا یہ آنسر ہو جائے گا دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن یہاں پر آتا ہے راشتے ادھان کسے کہتے ہیں مدد پردیس میں ستیت کنی دو راشتے ادھانوں کی نام لکھی تو یہاں پر آپ کے لئے اس کا آنسر اس پرکار سے لکھا ہے کہ پراغرتک اور اردہ پراغرتک وہ اسطان جہاں جانواروں کو سن رکشت رکھا جاتا ہے راشتے ادھان کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آتا ہے اس میں ہمارے کے دو دھانن دینی ہے تو وہ ہو جائے کنہا کی سلی راشتے ادھان پھر ہے مادھاؤ راشتے ادھان پھر آپ کا اگر آتا ہے بن اور برسہ میں کیا انتر ہے سمبند ہے بن اور برسہ میں سمبند بتانا ہے آپ کی نیت بن پیڑ برسہ کرانے مسائق ہوتی ہیں جہاں پیڑ بابا نہ دیکھوتی ہیں وہاں پر برسہ دیکھوتی ہیں یہ ان کے بیچ میں سمبند تھا پھر آگے ہے ہمیں کاغج کی بچتکیوں کرنا چاہیے ان کارانوں کی اور کاریاں کی سوچی بنائیے جن کے دوارہ آپ کاغج کی بچت کر سکیتے ہیں تو یہاں پر آجائے گا ہمیں کاغجوں کی بچتک بنوں کی بنوں کو بچانے کیلئے کرنی چاہیے لگمک ایک ٹرن کاغج بنانے میں سترہ برچوں کی ابشکتہ ہوتی ہے تو سوچی بنائیے ہم نے جو کی جس کی طرح سے آپ بچت کر سکتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جب تک بلکل ابشک نہ ہو پرنٹ آؤٹ نہ لیں پھر دوسرا ہے کاغج کا سمجھداری سے اپیوب کریں تیسرا ہے لکھنے کیلئے کاغج کے دواروں بھاگوں کا اپیوب کریں اس پر کارے کچھ سوچی ہیں پھر آتا ہے آپ کا پرس نمبر با اس پر دیا گیا ہے سمجھدار پڑ کے سامنے بھرنا کاغنوں سے آپ تکرانے کے لئے پرابرتن کاغن کی گڑنا نیچی دی گئی چالنی کی آدھار انوشار درنا ہے تو یہاں پر جو آپ تن کاغن کی مان ہے اور پرابرتن کاغن کی مان ہے وہ لکھ دیئے گئے ہیں تو آپ تن کاغن کا مان پرابرتن کاغن کے برابر ہوتا ہے تو اسی طرح سے ان کا جو مان ہے ایٹ ویٹ کوپی کر دیں گے تیس کا تیس اور ہمارے لئے دیکھا چیتر منا ہے تو کوئی سبسکر کر رہے ہوگا کہ ہمارا دیکھیں یہاں پر رہی ہے ایک اکش ہے اور یہاں پر یہ آپ کا پرابرتن مطلب پرابرتن تل ہے تو یہاں پر آپ کی کران آتی ہے تیس ڈگری سے تیس ڈگری پر لوٹ جاتی ہے پھر اگر پینتالیس ڈگری پر آپ کی کران آتی ہے جیسے آپ تیت کرانے کہتے آنے والے کو اور جانے والے کو پرابرتن تو وہ بھی پینتالیس ڈگری سے لوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ تیت اور پرابرتن تکران رقمان ساٹھ ساٹھ ہے اسی پرکار سے یہاں پر بھی ساٹھ ساٹھ ہے تو ان کے لئے آپ اپنے ورکسیٹ کو نوٹ کر لیں گی اگر آپ کے لئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ میں اپنے دوستوں میں سیار کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل فری ایم پی سٹڈی کے لئے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکیں تینکیو